ہم بنا رہے ہیں چاولوں کا مظفر ویسے تو یہ بنیادی طور پر کھیر ہی ہوتی ہے لیکن کھیر سے تھوڑا ڈیفرنٹ سٹائل سے بنایا جاتا ہے تو اگر آپ کو پسند آئے تو پلیس آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے اس کے لیے میں نے پہلے ہاف کپ چاول جو چار پانچ گھنٹے کے لیے بگو کے رکھ دیئے تھے ایک پین میں لیا ہے ایک ٹیبل سپون گھی اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑے سے گرم مسالے تین چار لانگ دو دارچینی کے پیس چند سیکنڈ تک ہم ان کو فرائی کریں گے اور پھر ڈالیں گے درائی فروٹ جو کہ ہے کشمش پادام پستا اور نارگل یہ آپ اپنی مردی کے مطابق کم یا زیادہ یا جو بھی آپ ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں ان کو ہم گھی کے اوپر بھون لیں گے چند منٹ بھوننے کے بعد تقریباً دو منٹ میں نے یہ بھوننے ہیں تو پھر میں دو لٹر اس میں دودھ ڈال دیں گے دودھ ڈالنے کے بعد اس میں بوائل آنے دینا ہے تو پھر ہم اس میں ڈال دیں گے چاول چاولوں کو ذرا میں نے ہاتھوں کے ساتھ توڑ لیا تھا جب چاول ہم ڈالیں گے بوائل آنا شروع ہو جائے گا تو پھر چمچ آپ نے وقفے وقفے سے چلاتے رہنا ہے تاکہ نیچے نہ لگیں کیونکہ دودھ اور چاول پھر نیچے بہت جل لگ جاتے ہیں لو فلیم پہ پکانا ہے اور جب اچھی طرح چاول گل جائیں تو پھر آپ نے ایک میشر کی مدد سے ان کو میش کر لینے گرائنڈ ہم نے یہ نہیں کرنا اسی طرح ہم ہینڈ میشر کے ساتھ کریں گے اس کے بعد ہم ڈال دیں گے اس میں ایک کپ کھویا اور فلیم آپ نے لو ہی رکھنا ہے لو فلیم پہ پکانا ہے کھویا آپ نے اس میں ضرور ڈالنا ہے کیونکہ کھویا اس کو ایک بہت شاندار ذائقہ دیتے ہیں کھویا ڈال کے بھی جب اچھی طرح ہم اس کو پکا لیں گے تو پھر اس میں ڈالیں گے اپلیٹیز کے مطابق چینی میں نے ہاف کپ چینی ڈالی تھی چینی کیر میں ہمیشہ آخر پر ڈالی جاتی ہے اور اب اس میں میں ڈال دیں ہوں الائچی پاورڈر اور فوڈ کلر تھوڑا سا فوڈ کلر بھی اس میں ڈالنا ضرور ہی ہوتا ہے تاکہ اس کو ایک اچھا سا کلر ملے اب یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح پکا لینا ہے یہ دیکھیں اب اتنی ٹھیک ہو چکی ہے اب اس پوائنٹ میں میں فلیم آف کر دیں گی کیونکہ یہ ٹھنڈا ہونے پر مزید ٹھیک ہو جائے گی یہ دیکھیں مزیدار سا چاولوں کا مظافر یا چاولوں کی کھیر ہماری تیار ہو گئی ہے تو یہ ایڈ پہ ایک بہت اچھی اور ڈیفرنٹ ڈیش ہوگی آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اور مجھے آپ نے اس کا فیڈبیک بھی ضرور دینے آپ اس کی اوپر میں ڈال رہی ہوں کچھ کٹے ہوئے بادام اور پسٹا اس میں ڈرائی فروٹ ذرا کافی مقدار میں ڈال لے جاتے ہیں تب ہی اچھا ذائقہ اس کا بنت ہے اب آپ اس کو رکھیں فریز میں ٹھنڈا کریں چار پانچ گھنٹے اوور نائٹ کے لیے جیسے بھی رکھیں تو بہت مزید کی یہ ڈش تیار ہوگی دیکھنے میں یہ کھیر دیسی ہے یہ لیکن اس کا ذائقہ بلکل آپ کو کھیر سے ڈیفرنٹ لگے گا وہاں میں یاد رکھے گیا ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی